ہائے فرینز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے آج پھر آپ سبی کا استعمال ہے آپ سبی کے چینل اسلامی کی ریجنگ میں آج پھر آپ سبی کا اسلامی کی ریجنگ چینل نئی ویڈیو کے ساتھ رو برو بھونے جانتی ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کلاسٹین کے درخشوں اور حصہ دوم کو چپٹر لطف الرحمن کے بارے میں آپ گھبرائیں نہیں آپ کو اردو پڑھنا یہ آپ کا چینل اسلامی کی ریجنگ سکھائے گا کہ اردو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے بہت ہی بچے بہت ہی اچھے گھبرہ جاتے ہیں لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت میں چلیے جیو شک کرتے ہیں تو ہم سب کو سب سے پہلے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لطف الرحمن چلیے آپ ویڈیو شک کرتے ہیں آپ گھبرائیں گے نہیں کہ اردو لے کر بہت سارے اسٹورین گھبرا جاتے ہیں کہ بہت بھاری ہے یہ ہے وہ ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہی آسان ہے آپ پڑھ کے تو دیکھئے پہلے اگر مزہ نہیں آیا تو پھر کلاس کرنا ہی بند کر دیجئے گا اردو کا دیکھئے کیا ہے ان کا اصل نام اور عدبی دونوں نام لطف الرحمن ہے اصل آپ ہندی انگلیس میں بھی پڑھتے ہیں انگلیس میں کہا جاتا ہے ریال اور اردو میں اصل نام کہا جاتا ہے تو ان کو آپ دھیان میں رکھ لیں گے کہ ان کا ریال نام کیا ہے ریال اور کیا کہتے ہیں ریال اور عدبی دونوں نام کیا ہے لطف الرحمن ہی ہے ان کی پیدائش جو ہے چھپڑا زلا کے بنیارپور میں ہوئی تھی اور قصبہ بنیارپور چھپڑا زلا ہے اور بنیارپور قصبہ میں 1941 اسوے میں پیدائش ہوئی تھی یاد رکھیں گے اس کو یاد رکھیں گے آپ کا ہم گارنٹی لیتے ہیں آپ کا اسلامی چینل گارنٹی لیتا ہے 90% کہ آپ کو ضرور پچاس میں پچاس مارک لا دے گا اگر آپ ان کو یاد رکھیں تب کہاں ہوا تھا ان کی پیدائش چھپڑا زلا میں ہوا تھا اور بنیارپور قصبہ تھا اور 1941 اسوے میں ان کی پیدائش ہوئی تھی ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں ان کے والد کا نام کیا تھا مولوی عبدالغفور مرحوم تھا ان کے والد یعنی ان کے پتا جی یعنی ان کے فادرز کا نام کیا تھا مولوی عبدالغفور تھا آگے دیکھتے ہیں اور والدہ کا نام کیا تھا یعنی ان کی امی کا نام کیا تھا ان کے مدرز کا نام کیا تھا تو بی بی آمنہ خاتون تھا ان کے بعد ان کا آبائی وطن موزہ ریونڈھا زلا دربنگا تھا اور نانحال بنیارپور تھا جہاں ان کی پیدائش ہوئی آپ گھبرائیں گے نہیں کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے آپ کی ان کا آبائی وطن تو موزہ ریونڈھا ہے اور زلا دربنگا تھا لیکن ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی تو چھپرہ زلا میں ہوئی تھی ان کو آپ یاد رکھیں گے ابتدائی تعلیم بنیارپور میں ہوئی یعنی شروع کی تعلیم پڑارمبک تعلیم جو ہے وہ کہاں حاصل کی تھی پڑارمبک شکچہ کہاں حاصل کی تھی تو بنیارپور میں حاصل کی تھی سن شعور کو پہنچے تو چند سال ریونڈا میں بھی رہے لطف الرحمن بچپن سے ہی ذہین تھے اس لئے اعلی تعلیم حاصل کیا اور ڈبل ایم اے اور پی ایچ ڈی بھی کیا یہاں تک کہ ایم اے میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا تو آپ کو کوشن آسکتا لطف الرحمن نے کون سے کلاس میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا ایم اے میں کیا تھا ان کے بعد ہیں انہوں نے اپنے تدریسی خدمات کا آغاز بھاگلپور یونیورسیٹی سے کیا یعنی یہ جو نوکری اور ملازمت جب کرنا شروع کیا تھا تو کہاں سے شروع کیا تھا تو بھاگلپور یونیورسیٹی سے شروع کیا تھا اور صدر شعبہ اردو بھاگلپور یونیورسیٹی کے عہدہ پر پہنچ کر ملازمت سے سبک دوش یعنی سبک دوش کی مطلب ہوتا ہے بچوں ریٹائر ہونا وہ ریٹائر ہو گئے تھے نوکری سے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے کیا ہے لطف الرحمن کو سیاست سے بھی خاصی دلچسپی تھی چنانچہ بھاگلپور اسمبلی حلقہ سے ایک بار قانون ساز اسمبلی کے لئے منتخب بھی ہوئے اور راشتری جنتہ دل سرکار میں کابینہ درجہ کے وزیر بھی ہوئے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں کہ آپ کو طالب علمی کی زمانے سے ہی مضامین نویسی اور شاعری سے فطری دلچسپی تھی تنقید افسانہ نگاری اور شاعری آپ کے مخصوص موضوعات رہے ہیں کیا کیا مخصوص اور خاص موضوعات رہے ہیں ان کے تنقید افسانہ نگاری اور شاعری جو ہے یہ تین چیز ان کا بہت ہی پسندی جاتی اس تھا آپ کے شاعری کے تین مجموعیں شاعری ہو چکے ہیں لطف الرحمن کی شاعری مجموعیں جو ہے کتنا شاعری ہوا ہے تو تین شاعری ہو گیا ہے آپ کو یہ کوسچن دیکھیں آگے کیا ہے تازگی برگے نوہ یہ کن کا شاعری مجموعہ ہے تو لطف الرحمن کا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں دوسرا کیا ہے بوسائنم یہ کن کا ہے تو لطف الرحمن کا ہی ہے یہ غزل کا مجموعہ ہے یہ بھی غزل کا مجموعہ ہے سنم آشنا یہ بھی لطف الرحمن کا ہی شاعری مجموعہ ہے آپ کو کوسچن یہ دو نمبر میں پوچھ سکتا ہے کہ لطف الرحمن کے شاعری مجموعہ کا نام لکھئے تو اس میں آپ سمپل لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد رہی تو تازگی برگے نوہ بوسائنم سنم آشنا ان کے علاوہ تنقید کے موضوع پر ان کی متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں جن میں جدیدیت کی جمالیت نقد نگاہ نثر کی شاعریات راسخ عظیم آبادی تعبیر و تنقید اور شہر و وفا وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں شاعری تخلیق اور دگر تخلیقی عمل آج بھی جاری ہے لطف الرحمن کا بھی انتقال نہیں ہوا ہے وہ بھی مرے نہیں ہے وہ بھی بقید حیات ہیں اس لئے آپ کوسچن اور انسر تھوڑا سا دماغ لگا کر اور اپنے دماغ کو آرام کر کے ٹک مارئے گا نہیں تو اندادون آپ مارنا اشٹارٹ کر دیتے ہیں اس لئے تھوڑا سوچ سمجھ کر مارنے کی کوشش کیجئے گا تو چلیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ ہی مرکاتے ہیں